السلام علیکم ناظرین اپک ایرا میں خوش آمدید آج کے اس دلچف سفر پر جہاں ہم دنیا کی سب سے پرسرار اور قدیم تحذیبوں میں سے ایک یعنی وادی سندھ کی تحذیب کے رازوں کو کھولیں گے ہزاروں سال پہلے یہ تحذیب بر زگیر میں پھلی پولی اور آج بھی اس کے شاندار اثار جدید ماہرین اثار قدیمہ کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں آج ہم اس تحذیب کی انکہی کہانیوں میں جھاکیں گے ہڑپا اور موہن جودڑوں کی دریافت سے لے کر اس کے زبان کی راز اور اچانک غائب ہونے تک تو چلے شروع کرتے ہیں سال اٹھارہ سو ستائیس میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام کرنے والے ایک سپاہی جیمس لیوس نے فوت سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اس نے نیا نام اپنایا اور برزگیر میں ایک سفر پر روانہ ہوا جہاں اس کا مقصد دنیا دیکھنا تھا دو سال کے سفر کے بعد وہ سال اٹھارہ سو انتیس میں پنجاب کے ہلاکے میں پہنچا جہاں اسے ایک قدیم اور نامعلوم شہر کے کھنڈرات ملے اسے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ ہڑپا اور وادی سندھ کی تحذیب کا ایک بڑا شہر دریافت کر چکا ہے جیم لیوس نے اپنی اس دریافت کی اہمیت کو نہیں پہچانا جو کچھ ممکن ہوا اس نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا اور خاکے بنائے تقریباً سو سال بعد یعنی انیس سو بیس کی دہائی میں ماہرین اثار قدیمہ جن میں جان مارشل اور ہندوستانی محققین شامل تھے انہوں نے ان کھنڈرات کو کھوڑنا شروع کیا اور جو کچھ انہوں نے دریافت کیا اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا یہ کھنڈرات پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے تھے اور ایک ایسی تحذیب کا حصہ تھے جو پہلے سے زیادہ قدیم سمجھی گئی ایک اور مقام کی کھوڑائی میں موہن جوڑڑوں کی دریافت ہوئی جس کا مطلب ہے مردو کا ٹیلا ہڑپا کے ساتھ اس نے وادی سن کی تحذیب کا وجود ظاہر کیا جو کانسی کے دور کی ایک تحذیب تھی اور آج کے پاکستان، اوانستان اور شمالی مغربی ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی اس تحذیب سے منسلک چودہ سو سے زیادہ مقامات دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے نو سو سے زیادہ بہارت میں ہیں وادی سن کی تحذیب کی ایک بڑی خصوصیت اس کا شاندار شہری منصوبہ تھا دو ہزار چھے سو قبل مسیح تک ان شہروں میں کسیر المنزلہ انٹو کے مکانات میاری انٹو کے سائز اندرونی بیت الخلا اور شاندار نکاسی آپ کے نظام موجود تھے یہاں تک کہ عوامی کھوئیں بھی تھے ان میں سے کچھ خصوصیات آج بھی جدید شہروں سے زیادہ ترقی آفتا ہیں اگرچہ ہم نے بہت کچھ جانا ہے مگر دو اہم راز ابھی تک حل طلب ہیں پہلا راز وادی سن کی تہذیب کا رسم الخط اب تک پتر کی سلیبوں، تختیوں اور تامبے کی پلیٹوں پر چار ہزار سے زیادہ تحریر دریاف ہو چکی ہیں لیکن کوئی بھی اس قدیم زبان کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا یہ زبان دائیں سے بائن لکھی جاتی تھی اور اکثر اس میں جانوروں کی تصویر بھی شامل ہوتی تھی جیسے گینڈے، ہاتھی اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یک سنگی جانور کی تصویر دوسرا راز ہے کہ اتنی ترقی آفتہ تہذیب اچانک غائب کیسے ہو گئی نظریات میں قدرتی آفت سے لے کر حملوں تک مقصریف خیالات شامل ہیں لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہیں مل سکا آج تک ہڑپا کی زبان ناقابل فہم ہیں اور یہ چیلنج تارکدانوں کو حیرت پر ڈالے ہوئے ہیں وادی سنگ کے رسم الخط کی علامات کا میسوپوٹیمیا میں پایا جانا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ان دونوں قدیم تہذیبوں کے درمیان تجارتی تعلقات تھے جس سے یہ راز اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا وادی سنگ کی تہذیب اپنے وقت کی ایک انتہائی ترقی آفتہ تہذیب تھی لیکن یہ اچانک غائب ہو گئی اور ایسے سوالات چھوڑ گئی جس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے جتنا ہم اس قدیم تہذیب کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ ریت کے نیچے چھپا ہوا ہے یہاں تک ہم ان کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے یا کوئی نیا صراحات نہیں لگتا اب تک وادی سنگ کا راز ہمارے لیے ایک پرسرار راز ہے آج کے اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی سفر اتنا ہی دلچپس لگا جتنا مجھے لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مربانی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تاکہ آپ کو قدیم تہذیبوں اور تاریخی رازوں کے بارے میں مزید دلچپس معلومات ملتی رہے